وَنَسُلِّ عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيمِ اَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ فَزَائِلِ النِّمَازِ معزز سامعین اکرام آج کی ویڈیو میں میں آپ لوگ کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک حدیث مبارک شیئر کرنے والا ہوں جو کہ نماز کے حوالے سے ہے تمام اہل مسلمہ سے یہی درخواست کرتا ہوں کہ اس حدیث مبارک کو مکمل توجہ کے ساتھ سنیں اور اس پر عمل کرنے کی بھی مکمل خوشش کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ جو شخص اچھے طریقے سے وضو کریں اور پھر مسجد میں نماز کے لیے جائیں اور وہاں جب مسجد میں پہنچ کر وہاں معلوم ہو جائیں کہ جماعت کی نماز ہو چکی ہے نماز ادا ہو چکا ہے اور یہ بندہ نماز سے رہ گیا تو بھی اس بندے کو جماعت کی نماز کا ثواب ملے گا اور اس ثواب کی وجہ سے ان جماعت وانوں کی ثواب میں کوئی کمی نہیں آئے گی جن لوگوں نے بجامات نماز پڑی ہے مجھے سامعین اکرام نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کا حدیث مبارک ہے کہ جو شخص اچھے طریقے سے وضو کریں اور پھر مسجد میں جا کر نماز کے لیے جائیں وہاں جب پوش کر معلوم ہو جائیں کہ جماعت ہو چکی ہے پھر بھی اس بندے کو جماعت کی نماز کے برابر ثواب ملتا ہے اللہ تعالیٰ کا کافی زیادہ احسان ہے ہم پر ہمیں صرف محنت کرنا ہے اللہ پاک ہمیں صلح دینے والا ہے شہ سے فائدہ میں لکھتا ہے کہ یہ اللہ کا کس قدر انام و احسان ہے کہ محض کوشش اور سائی محنت پر جماعت کا ثواب مل جائے وہ جماعت نہ مل سکے اللہ کی اس دن پر بھی ہم لوگ خود ہی نہ لیں تو کسی کا کیا نقصان ہے اور اسی بھی معلوم ہو گیا کہ محض اس کٹکا سے کہ جماعت ہو چکی ہوگی مسجد میں جانا ملتوی نہ کرنا چاہیے اگرچہ جا کر معلوم ہو کہ ہو چکی ہے تب بھی ثواب مل ہی جائے گا البتہ اگر پہلے سے یقیناً معلوم ہو جائے کہ جماعت ہو چکی ہے تو مزائکہ نہیں رجی سامعین اکرام جب آپ مکمل کوشش کے ساتھ اچھے طریقے کے ساتھ وضو کریں گے اور نماز کے لئے جائیں گے تب آپ کو جماعت نماز کا ثواب مل جائے گا اگرچہ آپ جماعت سے رہے گئے ہو لیکن اگر آپ خود ہی جماعت کے لئے نہیں جاتے آپ خود ہی یہی کہتے ہیں کہ چلو کوئی بات نہیں میں توڑا سکون کر لیتا ہوں یا کسی وجہ سے توڑا لیٹ جاتا ہوں کوئی بات نہیں میں اگر بعد میں جاؤں گا جماعت ہو چکی ہوگی لیکن پھر بھی مجھے ثواب ملے گا تو ایسا آپ کو بالکل ثواب ملنے والا نہیں ہے اللہ تعالی ہمیں بجماعت نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائیں وآخر دعوانا علی الحمدللہ رب العالمین